موسیقی جو کہتے تھے نا کہ ہے پریج جہاں کی ریت صدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں لیکن اب بھارت میں ریت کچھ اور چلنی شروع ہو گئی ہے آپ سب کو معلوم ہے پچھلے کچھ مہینوں سے کسان جو ہے ایک آندولن پر بیٹھے ہوئے اتنی ٹھنڈ میں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے اپنی مانگ سرکار کے سامنے رکھ رہے ہیں اب وہ مانگ جائز ہے نا جائز ہے یہ بات باد کی آتی ہے لیکن پہلی بات یہ کسی بھی ایک ڈیموکریسی میں سرکار جو ہے گلام ہوتی ہے جنتا کی آنسرے بل ہوتی ہے جنتا کو تو سرکار کو ایک بار آکے سامنے بیٹھ کے بات تو کر لینی چاہیے مطلب جو بڑے بڑے ہمارے پرودھا ہیں سرکار کے وہ آکے کسانوں سے بات تو کر لیں اور جب کسان ہی آندولن کر رہے ہیں تو سب اکھٹا ہوکے اپنے آپ ہی سب منیج کر رہے ہیں انہوں نے اپنے لئے کچنز بھی بنا رکھے ہیں پیزا بھی کھا رہے ہیں فٹ مساج بھی کرا رہے ہیں لائیبریریز بھی بنا رکھے ہیں اور ان سب چیزوں میں ان کو جو ہلپ کر رہا تھا وہ ہے خالصہ ایڈ نام کی ایک انجیو اور مزے کی بات ہے کہ خالصہ ایڈ پوری دنیا میں ہلپ کرتی ہے دنیا میں ہر جگہ ہلپ کرتی ہے لیکن پرابلم انڈیا کے ہلپ کرنے میں ہی ہوگی ان کو خالستانی بول دیا گیا اور نائے نے ان کو سمجھ بیج دے کہ ہمارے سامنے آ کے جواب دو ہم جو آپ سے سوال کوچیں گے یہ صرف ہندوستان میں ہوا ہے خالصہ ایڈ کے ساتھ میں لیکن پلٹی ہوں آگے دنیا تو پوری انڈیا کے ساتھ سے چلتی نہیں ہے دنیا میں ہوا یہ کہ نوبل پیس پرائز کے لیے خالصہ ایڈ کو نومینیٹ کرتے گیا جن کو وہ خالستانی کہہ کے جن کو سمنز دے رہے ہیں ان کو دنیا نوبل پیس پرائز دے رہی ہے تو رہاں نے بولا بھائی رک جاؤ ہمارے سمنز پر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے let us see کہ آپ کو نوبل پیس پرائز ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اب اگر مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو پھر آنا پڑے گا سمپل سی بات ہے دوستوں اس دیش میں سب کچھ ہو چکا ہے development ہو چکا ہے گھر گھر بجلی پہنچ چکی ہے گاؤں گاؤں میں انصاف پہنچ چکا ہے جاتی واد ختم ہو چکا ہے ایراج جیب کا ختم ہو چکی ہے infrastructure بہت بڑے بن چکا ہے سپر پاور ہم بن چکے ہیں سرکار کے پاس کوئی کام نہیں بچا ہوا ہے اب سرکار جو ہے سب کچھ کرنے کے بعد اب hobbies پہ آگئی ہے اب ہماری hobbies کیا ہے اب وہ اپنی hobbies اگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے فل کی شکل کس سے ملتی ہے اس کا نام بدلا جائے شہروں کے تو نام بدل چکے ہیں بیلڈنگز کے بھی نام بدل چکے ہیں سڑکوں کے بھی نام بدل چکے ہیں اب باری آ چکی ہے فل پھول کی تو اسی کے چلتے جو ڈریگن فروٹ ہے اس کا نام بدل کے کملم کر دیا ہے سرکار نے بقاعدہ میٹنگ بلائی اس بات کے لئے اس بات کے لئے لوگ بیٹھے سوچو کتنا بڑا ایک مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے صبح سے لے کے شام تک لوگ بیٹھے ہوں گے کہ بھئی کیا کریں باقی سارا کام تو ہو چکا ہے اب کیا کریں اس دیش کے اندر تاکہ ہم جسٹیفائی کر سکیں کہ ہم سرکار ہیں اور سرکار کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا اب سارے کام ہو چکے ہیں تو اس لئے نام بدلتے ہیں ڈریگن فروٹ کا اس کا نام بدل کے ہم رکھتے ہیں کملم دیان رہو آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسا فلفل آپ کو دکھائے دے جس کے نام سے آپ کو پرابلم ہے جو بدلنا چاہیے تو پلیس سرکار کو سوچت کریں ان کو بتائیں کیونکہ باقی سارے کام ہو چکے ہیں اب وہ کھالی ہیں تو ان کا ٹائم وہ اچھے سے یوٹلائز کر سکیں اور یہ ساری چیزوں کا نام کرنٹ کر سکیں اس لئے اپنے سارکار کی مدد کیجئے دوستو ایک ویب شیریز آئی ہے تنڈو کے نام سے جس نے پورے دیش میں کچھ لوگوں کے دماغ میں تنڈو مچا دیا ہے اور ان لوگوں کی یہ سنٹیمنٹس ہٹ ہو گئے ہیں اس ویب شیریز کو دیکھ کے ایک الگ قسم کے سنٹیمنٹس ہیں ان کے جو ہرٹ ہو گئے اس ویب سریز کو دیکھ کے میرے بھی ہرٹ ہوئے تو اس ویب شیریز کو دیکھ کے میرے بھی سینٹیمنٹس ہٹ ہوئے تھے لیکن وہ الگ وجہ سے میرے سینٹیمنٹس اس لئے ہٹ ہوئے تھے کہ وہ مطلب کیوں بنائے یار اتنی بکواس اور مطلب کیا بیوکوف سمجھا ہوا ہے ہم کو کہ ہر چیز ہمیں سپون میں لگا کے بتانی پڑ رہی ہے کہ بیٹا یہ VNU ہے اور یہ جو ہے شیوہ ہے ہمیں پتہ نہیں آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنی گھٹیا سکرپ کچھ تو کریٹیوٹی لے کے آتے ہیں میرے سینٹیمنٹس بڑے ہٹ ہوئے میرا ٹائم ویسٹ ہوا میں نے اس کو دیکھا جا کے اور تھوڑی دیر کے بعد میرے مطلب بیٹر سینس پریویل اور میں نے اس کو دیکھنا بند کر دیا لیکن مجھے کیا پتا تھا اگلے دن تو اپرور ہی ہو گیا ہے کہ لوگوں کو برا لگ گیا ہے کہ اس میں لوگوں کے دوسرے قسم کے سینٹیمنٹ ہٹ ہو گئے ہیں کچھ دھرم کو لے کے اس میں کچھ بات ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش کے سینٹیمنٹس اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ اگر فورن کنٹری میں کسی ہمارے دشمن کو پتا چل گیا نہ تو اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس دیش کو ہرانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے پہلے ان کے سینٹیمنٹس ہٹ کرو ان کے سینٹیمنٹس ہٹ کرنا شروع کر دو یہ پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے اور ایک دیش کو آپس میں لڑوا دیا اگر آپ نے تو پھر بہار سے حملہ کرنے میں آپ کا اصلہ بارود اور ٹائم کم ویسٹ ہوگا بڑی آسانی سے اس دیش کو کونکور کر سکتے ہو اور ہمارے دیش میں یہ ہی ہو رہا ہے آپس میں لڑے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ سینٹیمنٹس ہٹ ہو رہے ہیں اب یہ سینٹیمنٹس کیسے بنے آئے ہیں کتنے مضبوط ہیں کس کی وجہ سے ہٹ ہو رہے ہیں اس بارے میں بات کرنی ضروری نہیں ہے ماحول یہ ہے کہ آپ نے اگر سوچا بھی تو بھی آپ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ آپ نے سینٹیمنٹ ہٹ کئے ہو اور آپ کو اس کا کامیاجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے کوٹ میں بھی اور کوٹ کے بہار بھی پولیس تھانے میں بھی پولیس تھانے کے بہار بھی تو سوچو بھی یہ سوچ سمجھ کی کہیں آپ کی سوچ کسی کے نازک سینٹیمنٹس کو ہٹ تو نہیں کر رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کو 130 کروڑ 135 کروڑ جو دنیا ہے جنتا ہے اس دیش میں سب کے سینٹیمنٹس کا خیال تو آپ رکھ نہیں سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو ایک نیشنل مشن سمجھو اور سوچو کہ جو بول رہے ہو وہ تو علیدہ ہے سوچو بھی وہ کہ کسی کے سینٹیمنٹس ہٹ نہ ہو دوستو ایک کہاوت ہے تھوٹا چنا باجے گھنا مطلب اندر جس کے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ شور بہت مجھاتا ہے ایسی ہمارے دیش میں ایک مہانو بھاو ہے جن کا نام ہے ارنب گسوامی اب ان کی تھوڑی سی پول کھل گئی ہے ان کے واتس ایپ چیٹ لیگ ہو گئے ہیں تو جن لوگوں کو ہی لگتا تھا کہ بھئی واتس ایپ چیٹ لیگ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ فرق پڑتا ہے کہ جو اب ارنب گسوامی کے ساتھ ہوا ہے مطلب اس آدمی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس دیش میں یہ بتانے کے لیے کہ کون ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے کون دیش دروہی ہے اس نے شو چلایا اس پیسویکلی اسو شان سنگھ راجپوت کے انفورچنیٹ سیوسائیڈ کو مرڈر بتانے کے لیے ایک لڑکی کو جس کا کوئی رول بھی نہیں ہے اس میں اس کو جیل بھی بھیجایا شور مچایا مجھے ڈرگز دو ڈرگز دو ڈرگز دو ایسے جیسے دعا مانگ رہا ہو سارا کام اس نے کیا لیکن اب جب آخر میں آکے پول کھلی ہے جب آخر میں آکے پتا چلا ہے تو یہ آدمی تو کچھ اور ہی نکلا ویسے سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو پہلے سی پتا تھا لیکن اب ثبوت کے ساتھ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ تو بندہ مطلب بالا کوٹ سٹرائک پہ جشن منا رہا تھا اس کو پہلے سی معلوم تھا اور جو ہے کہ یہ اس نے امیچھا جی کے ساتھ ڈریکٹ تعلقات ہیں پرائیم میسٹر مودی جی کے ساتھ ڈریکٹ تعلقات ہیں اچھی بات ہے پردھان منتری اور ہوم منسٹر سے ڈریکٹ تعلقات ہونے چاہیے لیکن یہ باقی عوام کے بھی ہونے چاہیے باقی پورے دیش میں لوگ کہا 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 کہ تھگ گئے کہ پردھان منتری جی ہمارے سے بات کر لو ابھی کسان بول رہے ہیں کہ ہمارے سے بات کر لو پردھان منتری جی بات ہی نہیں کرتے ہیں لیکن ان بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ان کو ساری اندرونی جانکاری پہلے سے پہلے معلوم تھی یہ کتنا خطرناک ایک پورا پکچر ہے یہ آپ دیکھ لیجے اور اس بندے نے کسی کو نہیں چھوڑا اپنے پروگرام میں بلا کے کنگنا رناوت کی ٹیم میں تھا اور پیچھے سے کنگنا رناوت کی برائی کر رہا ہے مطلب پورے پروگرام اس نے چلایا گورمنٹ کے ہر کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بلکہ اس کو سیلیوریٹ کرنے کے لیے اور اب یہ اپنے چیٹ میں بول رہا ہے کہ نرندر مودی جی اس کو اپنی بیکار کی گجراتی پویمز بیجتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بتاؤ ایسے کوئی پردان منٹر کے بارے میں بات کا کوئی اور کر دے تو یہ اپنے پروگرام میں بلا کے اس کی زبردست بیجتی کرتا تھا اس کو پاکستانی بول دیتا تھا کسی کو خالستانی بول دیتا تھا کسی کو اربن اکشل بول دیتا تھا کسی کو ویدیشی پاور بول دیتا تھا اور خود ہی یہ کام کر رہا ہے اور اس طریقے کی حرکت اگر کسی اور ملک میں ہوئی ہوتی اتنا بڑا ایکسپوز بہار ہو کے آ جاتا تو ایک تو یہ کبھی جنرلیس بننے لائک نہیں رہتا تھا تو کبھی بھی نہیں لیکن اب تو کتائی بھی نہیں رہتا اور سرکاریں گر جاتی ہیں اتنی ساری باتوں پر یہ تو سکینڈلز ہیں یہ سکینڈل ہیں یہاں پر سرکاریں گر جاتی ہیں لیکن یہاں تو آپ کو دکھی رہا ہے کیا ہو رہا ہے اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ بھارت ایک موج ہے تو دوستوں یہ تھا اس بار کا بھارت ایک موج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کا بیک گراؤن تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے کتابیں میں نے تھوڑی نیچے کر لیں کیونکہ پڑھنا جرم ہے اگر زیادہ لوگوں کو دکھایا کہ میں پڑھتا ہوں میری گھر میں کتابیں ہیں تو پتہ نہیں کون کس کی زینٹیمنٹ ہرٹ ہو جائے کون برا مان جائے یہ بھی دیکھ لیں کہ کسی کسی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی الزام لگا دے اس لئے میں نے ان کو چھپا دیا ان کو نیچے رکھ دیا اب آپ کو زیادہ پتہ نہیں چلے گا یہ کتابیں ہیں بان لیجے میں کم ہی پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا امید کرتا ہوں اس بھارت ایک موج میں میں بھی آپ کو ڈپریس کرنے میں کامیاب رہا اتنا جتنا کی میں ہوں آگے بھی ڈپریس ہوتے رہیے آتے رہیے اس پروگرام میں دیکھنے کے لیے کہ کیا حالت ہو رہی ہے دیش کی اور ڈپریس ہوتے رہیے یہ تھا بھارت ایک موج ملتے ہیں اگلی بار اور سجے وے موہ کے ساتھ رجنتہ اوچ نیچ کے پاپڑے میں لڑتے پڑتے گول پھر بھی باج نہ آئے بندر باٹ کے جھول سنت منتری پولیس کلکٹر سبھی کھڑا مادول گیاں نہ میکھوٹ نہ آئے بار دیکھ موج رے پیٹیو سا پیچے چھڑے ملیا مو دی میل چوکی دار جو دن میں سو گیا بن گئی دے سکی ریل رے چٹنی ایک ایسی بھائی آ سواد سبھی سبھی رول مجھے میں پھر بھی لے چٹکا رے بھارت ایک موج مہابارت کے کال میں ہو گئی انٹرنیٹ کی کھوج بہلو کا سم رکبر مانگے جان کے بکشا روج اور کٹ کے اولو بن گئے راجہ بھارت ایک موج ار من کی بات کرے ار سنڈے بینا کسی کے روک آم ناغریک کچھ بھی بولے لو آگ گئی جنکیڑوں کی بوج اب دیش میں پڑھنا لکھنا ہو گیا ٹیکس پہر پہ بوج پر کھاوڑیوں پہ فول کی چادر بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج